ہیلو فرینڈز ویلکم بیک آج کے ٹاپک میں ہم او اس پیف ایڈجنسی فارمیشن کو ڈسکس کریں گے کہ او اس پیف میں نیبر کیسے فام ہوتا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ کون کون سے سٹیٹس ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو چاہدہ یہ سب سے پہلے تھیوری کی طرف جاتے ہیں اور تھیوری کے بعد یہاں پر جتنے بھی ٹاسک مینچن ہیں اس کی طرف آئیں گے اور ون بائی ون سارے ٹاسک کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو او اس پیف ایڈجنسی فارمیشن کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا سا لینٹھی ہوتا ہے اس کمپیرٹو آدھر راوٹنگ پروٹوکولز کیونکہ او اس پیف میں جب بھی دو راوٹرز کے بیچے نیبر کی فارمیشن ہونی ہوتی ہے تو کچھ سٹیپس کو اس نے پہلے فالو کرنے ہوتا ہے جب سارے سٹیپس فالو ہو جاتا ہے تو او اس پیف کا جو پروسس ہے نیبر فارمیشن کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نیبر فارم ہو جاتا ہے یہ جو سٹیپس جو فالو کیے جاتا ہیں دیورنگ نیبر فارمیشن اس کو او اس پیف ایڈجنسی فارمیشن کے سٹیٹس کہتے ہیں ڈیفرنٹ کارنڈ آف سٹیٹس ہیں تو چلے ون بائی ون سارے سٹیٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو سٹیٹ ہے اس کو ڈاؤن سٹیٹ کہتے ہیں اب ڈاؤن سٹیٹ میں ایکچولی ہوتا کیا ہے سپوز ہمارے پاس یہاں ایک راوٹر ہے وہ کنیکٹی ڈے ایک دوسرے راوٹر کے ساتھ سپوز اس راوٹر کے اوپر ہم او اس پیف کو کنفیگر کرتے ہیں اور فیلال اس راوٹر کے اوپر ابھی ہم نے او اس پیف کو کنفیگر نہیں کیا ہے تو جیسے ہی اس راوٹر کے اوپر او اس پیف کنفیگر ہم کرتے ہیں تو یہ Hello کا پیکٹ اپنے ملٹیکاس ایڈرس کو یوز کر کے اس راوٹر کی طرف سینڈ کرتا ہے اور جو بھی انفارمیشن اس راوٹر کی طرف آئے گی وہ اس کو ریسیو فیلال نہیں کرے گا اب یہ جو پیکٹ سین کرتا ہے اس راوٹر کی طرف تو اس پیکٹ میں کون کون سی انفارمیشنز ہوتی ہیں چلو اس کو دیکھتے ہیں تو اس پیکٹ میں راوٹر آئی ڈی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ اس راوٹر کا راوٹر آئی ڈی کیا ہے اب راوٹر آئی ڈی اٹسلف ہوتا کیا ہے راوٹر آرڈی OSPF کے پروسس میں ایک راوٹر کا نام ہوتا ہے اور اب راوٹر آرڈی کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے ایک تو ہم مینوالی کسی راوٹر کے اوپر راوٹر آرڈی کو کنفیگر کر سکتے ہیں جب بھی ہم مینوالی کنفیگر کریں گے تو سب سے پہلے پرائیٹی اسی کو دی جائے گی اور وہی راوٹر آرڈی سیلیکٹ ہو جائے گی اگر ہم نے مینوالی کنفیگر نہیں کیا ہے تو جتنے بھی لوپ بیک ایڈریسز کنفیگر ہوں گے جو بھی ہائیسٹ آئی پی ایڈریس ہوگا لوپ بیک ایڈریس کا وہ راوٹر آرڈی سیلیکٹ ہوگا اگر لوپ بیک ایڈریسز بھی کنفیگر نہیں ہے تو جتنے بھی فیزیکل انٹریفیسز ہے جس بھی فیزیکل انٹریفیس کا ہائیسٹ آئی پی ایڈریس ہوگا وہ راوٹر آرڈی سیلیکٹ ہوگا اس راوٹر کا اور یہ Unically Configured یا Selected ہوتا ہے ہر راؤٹر کا اپنا اپنا اس کے علاوہ اس پیکٹ میں Hello اور Dead Interval کے ٹائمERS ہوتے ہیں کہ Hello کا ٹائم کیا ہے اور Dead Interval کا ٹائم کیا ہے یہ بھی اس پیکٹ میں سند کیا جاتا ہے نیٹ ورک ماس کی ڈیٹیلز بھی اس پیکٹ میں سند ہوئی ہوتی ہیں Area ID جو ہے وہ بھی اس پیکٹ میں سند ہوئی ہوتا ہے کہ یہ راؤٹر کس ایریا میں ہے اور اس ایریا کے ID کیا ہے یہ ڈیٹیلز بھی سند ہوتی ہے Authentication اگر بنفسگر ہے تو اس کی پاسورٹ ڈیٹیلز بھی اس پیکٹ میں سینڈ کیا جاتا ہے نیبر آلریڈی ڈسکورٹ یہ ڈیٹیلز بھی سینڈ کیا جاتے ہیں اب نیبر آلریڈی ڈسکورٹ سے کیا مراد آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا ہے پچھلے لیکچر میں کہ او ایس پی ایف لنک سٹیٹ پروٹکول ہے اور لنک سٹیٹ پروٹکول کے پاس پوری ٹپالجی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں سپوس یہ راوٹر کسی اور راوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ تھا اور نیبر آلریڈی فارم ہوا ہے تو وہ ڈیٹیلز بھی اس پیکٹ میں سینڈ کیا جاتے ہیں اس راوٹر کو اس کے علاوہ اس سٹیٹ میں ڈی آر بی ڈی آر کا الیکشن ہوتا ہے اب ڈی آر بی ڈی آر کیا ہوتے ہیں آگے ایک لیکچر ہم سپریلی بنائیں گے اس کے لیے اور ڈیٹیلز میں ڈسکس کریں گے کہ ڈی آر کیا ہوتا ہے بی ڈی آر کیا ہوتا ہے ان کی سیلیکشن کیسے ہوتی ہے اور یہ کام کیا کرتے ہیں سارے ڈیٹیلز آگے ہم چل کے دیکھیں گے اس کے بعد جیسے ہی ہم اس راوٹر کے اوپر جس کے اوپر فیلال ہم نے اس پی ایف کنفیگر نہیں کیا تھا جیسے ہی اس راوٹر کے اوپر ہم اس پی ایف کنفیگر کریں گے تو وہ دوسرے سٹیٹ میں چلا جائے گا جس کو انیٹ سٹیٹ کہتے ہیں اب انیٹ سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے جو پیکٹ یہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے ہیلو پیکٹ اس کی یہ راوٹر انسپیکشن کرتا ہے افٹر اوپر کنفیگریشن جب ہم اوپر کنفیگر کرتے ہیں اب کیا کیا انسپیکٹ کرتا ہے جو پیکٹ اس نے ریسیو کیا تھا اس میں ہیلو اور ڈیٹ انٹرولز کے جو ٹائمر سینڈ ہوئے تھے وہ اپنے ہیلو اور ڈیٹ انٹرولز کے ٹائمر کے ساتھ میچ کرتا ہے اور اس کے بعد نیٹرک ماس جو ریسیو کیا تھا وہ بھی اپنے نیٹرک ماس کے ساتھ میچ کرتا ہے ایریا آئی ڈیٹ کی ڈیٹیل جو ریسیو ہوئی تھی وہ بھی اپنے ایریا آئی ڈی کے ساتھ میچ کرتا ہے آثنٹیکیشن جو پاسورٹ ریسیو ہوا تھا اس پیکٹ کے ذریعے وہ اپنے اس کے ساتھ پاسورٹ کے ساتھ میچ کرتا ہے اگر سارے ڈیٹیلز میچ ہوتی ہیں تو اگلے سٹیٹ میں چلا جائے گا اگر اس میں سے کوئی بھی ایک مسنگ ہوتا ہے یا میچ نہیں ہوتا ہے تو اگلے سٹیٹ میں نہیں چلا جائے گا اور نیبر کا فارمیشن یہاں پہ سٹاپ ہوگا اور نیبر فارم نہیں ہوگا جیسے ہی سارے میچ ہو جاتے ہیں تو ٹو ایس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے اب ٹو ایس سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے ٹو ایس سٹیٹ میں چیک کیا جاتا ہے کہ دو راٹرز جو کنیکٹیڈ ہے کیا آلرہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیبر فارم ہے یا نہیں اگر نیبر فارم ہے تو جو dead intervals ہے اس کو retrieve کیا جاتا ہے reset کیا جاتا ہے اگر neighbor farm نہیں ہے تو یہ جو packet receive کیا ہوتا ہے اس packet کا reply کیا جاتا ہے hello packet کا اور اپنی details کو neighbor کو send کیا جاتا ہے اور جیسے یہ neighbor کو اپنی details send کرتا ہے hello packet کا reply دیتا ہے تو اس کے بعد اگلے state میں چلا جاتا ہے جس کو ex start state کہتے ہیں اب ex start state میں already dr bdr کے جو selection ہوئی ہوتی ہے وہ specify ہوتا ہے اور اس میں جو main کام ہوتا ہے وہ master اور slave router کا selection ہوتا ہے اب master and slave جو routers دیتے ہیں وہ کیسے select ہوتے ہیں اگر کسی router کے اوپر priority جس کی بھی high ہے تو وہ master router کے لائے گا اگر priority same ہے تو جس router کے اوپر router id highest ہوگی وہ master router کے لائے گا اب master اور slave کا selection کیوں ہوتا ہے یہ master اور slave کا selection کا main کام یہ ہے کہ کون سا router سب سے پہلے exchange process کو start کرے گا تو جو بھی master ہوگا وہ سب سے پہلے exchange process کو start کرتا ہے اب master اور slave کے selection کے بعد اس کے بعد exchange state میں چلا جاتا ہے exchange state میں ایکچولی ہوتا کیا ہے exchange state میں سب سے پہلے master اپنا dbd database descriptor send کرتا ہے slave کو اور slave اپنا dbd send کرتا ہے master کو اب اس dbd میں کونسی details ہوتے ہیں dbd میں link state advertisement lsa کے headers کی details ہوتی ہیں جو describe ہوا ہوتا ہے کہ entire link state database کی جو content ہے پورا کا پورا lsa کی details send نہیں ہوتے ہیں جس اس میں ہوتا ہے کہ link state type کیا ہے cost of link کیا ہے router id کیا ہے اور sequence number کیا ہے link کا یہ ساری details جو ہوتے ہیں وہ send کیے جاتے ہیں master or slave اس dbd میں اب ایک dbd جیسے یہ ایک router receive کرتا ہے تو وہ compare کرتا ہے اپنے link state database lsd کے ساتھ کہ کوئی additional information ایسی تو نہیں ہے کہ جو missing ہوئے یا پھر کوئی new آئی ہوئی ہے جس کو ہم نے change کرنا ہے اگر change کرنا ہے تو وہ change کرتا ہے جب exchange state کا process complete ہو جاتا ہے تو اس کے بعد loading state میں چلا جاتا ہے loading state میں اب کیا ہوتا ہے loading state میں پوری کی پوری جو lsd ہیں وہ ساری information dbd کے ذریعے ایک دوسرے کو send کیے جاتے ہیں master اور slave کے ذریعے exchange ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے slave جو ہے وہ lsr کرتا ہے link state request کرتا ہے master کو کہ وہ اپنے updates یا information کو send کرے تو master اس کا reply کرتا ہے lsu کے ذریعے link state updates وہ send کرتا ہے slave کو پھر master جو ہے وہ lsr کرتا ہے link state request کرتا ہے slave کو کہ وہ اپنے information بیجے تو slave جو ہے وہ اپنی information update کے ذریعے lsr کے ذریعے بیجتا ہے master کو اور end میں ایک acknowledgement send کیا جاتا ہے master اور slave کے بیچ کے سارے information جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہو گئے اور اس کے بعد اگلے state میں چلا جاتا ہے جس کو full state کہتے ہیں اور full state میں جو database ہے وہ fully synchronized ہوا ہوتا ہے ساری lsr ایک دوسرے کے ساتھ exchange ہوتے ہیں اور neighbor کا جو formation ہے وہ complete ہوتا ہے اور neighbor فارم ہو جاتا ہے تو guys یہ تھی آج کا ہمارا theoretical portion تو چلیں topology میں چلتے ہیں اور one by one سارے task کو ہم perform کرتے ہیں تو guys آج کا ہمارا پہلا task ہے capture any link and inspect the packet کسی ایک لنک کو capture کرنا ہے اور اس packet کو inspect کرنا ہے تو چلیں کسی ایک لنک کو کرتے ہیں سپوز میں یہ والا لنک capture کرتا ہوں false internet 0-1 کا ہے اور یہ capturing تھوڑے دیر میں start کرے گا اور دوسرا ہے کہ configure mention router ID and on all routers and configure OSPF and advertise all network as per topology سارے routers کے اوپر router ID یہاں پہ mention ہے اس کو ہم نے configure کرنا ہے اور OSPF کو configure کرنا ہے پورے topology میں اور as per topology جو جو نیٹورک جسے ایرے میں ہیں اس کے مطابق اس کو ایڈوٹائز بھی کرنا ہے تو یہاں پر اس نے capturing start کیا ہے فیلال کوئی بھی routing protocol configure نہیں ہے تو چلیں router one کے اوپر چلتے ہیں اور router one کے اوپر ہم اس کو OSPF کو configure کرتے ہیں area zero کے لئے سب سے پہلے ہم area zero کو configure کریں گے تو میں show ip interface brief کر کے دیکھوں تو صرف میں نے physical جو interfaces ہیں اس کو ip address دیا ہے اور loop back address کو configure کیا اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو configuration mode میں جاتے ہیں اور router OSPF اور OSPF کا process آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں پر one سے لے کے یہ بہت لمبا سا ایک digit ہے میں 100 رکھتا ہوں اور router ID جہاں پر router one کے لئے one dot one dot one dot one ہے اور اس کے بعد میں یہ جو loop back address ہے اس کو advertise کرتا ہوں area zero میں تو network one dot sorry one dot one dot one dot one اور اس کا wild card mass use ہوتا ہے OSPF میں تو wild card ہوگا zero dot zero dot zero اور area zero اس کے بعد میں یہ جو physical address ہے network ہے اس کو میں advertise کرتا ہوں network two two zero dot twenty dot twenty dot zero اور اس کا wild card بنے گا zero dot zero dot zero dot zero dot two five five اور area zero لکھ کے enter کرتا ہوں جیسے میں enter کروں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں hello کا packet اس نے send کے جیسے کہ ہم نے down state میں discuss کیا تھا کہ اگر ایک router کے اوپر configure ہے کسی اور کے اوپر configure نہیں ہے تو وہ اپنے multi cast address کو use کر کے packet send کرے گا اب inspect کرتے ہیں کہ اس packet میں کیا ہے discuss کیا تھا کیا واقعی وہ ہے سب سے پہلے router ID send کیا اوکے area backbone area ID send کیا وہ بھی سی ٹھیک ہے network mask send کیا یہ بھی سی ٹھیک ہے اور hello interval یہاں پر send کیا وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہیں پہ dead interval بھی یہ send کرتا ہے تو designation hello interval اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں dead interval بھی ضرور ہوگا router ID یہ ہے اس کا dead interval یہ بھی send کر دیا تو down state میں جو ہم نے discuss کیا تھا تھیوری میں وہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ ساری ڈیٹیل اس نے send کر دیا اب چلتے ہیں router 2 کے اوپر اور router 2 کے اوپر ہم configure کرتے ہیں OSPF کو سب سے پہلے show ip interface brief کرتے ہیں تو physical interface اور loopback interface configure ہے تو configuration mode میں جاتے ہیں router OSPF اور OSPF کا process id اور router id ہم دینا ہے router 2 کا 2.2.2.2 ہے 2 اور network میں loopback address کو سب سے پہلے advertise کرتا ہوں network 2.2.2.2 اور wildcard mask اس کا یہ ہے اور area 0 میں ہم نے ایڈورٹائز کرنا ہے پھر network اس physical interface جو area 0 میں اس کو ایڈورٹائز کرتا ہوں to 0.20.20.20.0 اور اس کا wildcard mask sorry 255 area 0 اور میں انٹر کرتا ہوں جیسے انٹر کروں گا دیکھیں یہاں پر کچھ updates آ جائیں گی دیکھتے ہیں کہ کیا updates یہ send کرتا ہے تو guys ہم نے ہمیں کافی information مل چکی ہے تو میں یہاں پر وارشاہ کو stop کرتا ہوں اور packet کو inspect کرتے آلڈی ہم نے discuss کیا تا theoretical portion میں کیا information ہوتی ہے کون کون سے states ہوتی ہیں کیا information exchange ہوتی ہے hello packet send ہو گیا dbd description یہاں پہ exchange ہو رہے ہیں دیکھو پہلے router two send کر رہا router one کو پھر router one send کر رہا two کو اس کے بعد ls request پہ acknowledgement ہوا تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں router one نے db router two کو کیا send کیا ہے اس نے کہا کہ یہ میری router ڈی ہے sorry کس نے کہا router ڈی ہے یہ میری router ڈی ہے یہ area ڈی ہے اور mt u size یہاں پہ دیا ہے different ls جو آگے چل کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کی ڈیٹیل ہیں اور پھر یہاں پر ls type کو بتایا ls one ہے اور پھر یہاں پر link state یہ کون سے packet کو انسپیکٹ کر رہے تھے router two کی تو یہ بتا رہا ہے کہ جو connected router اس کی ڈی ٹیل یہاں پر ہم شو کر رہا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھ نا چاہتے ہیں جو یہاں پر ہے یا نہیں یہاں پر نہیں ہے دوسرے packet میں ہم چیک کرتے ہیں router two case packet میں تو router two کے بھی details کچھ اس طرح ہیں اس نے router اپنا ڈی دیا ہے area ڈی اور mtu size ہیں پھر یہ والا میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ میں master ہوں وجہ ہم نے پوریشن میں ڈسکس کیا تھا کہ جس کا اپی ایڈرس ہائے ہوگا بڑا ہوگا اس کو پریفر میں دے گی فار master router تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں master router ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا heavy ہے اور کافی router جو ہیں وہ connected ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں router خود کو کہہ رہا ہے کہ میں master نہیں کیونکہ اس کا IP ایڈرس چھوٹا ہے اس کے بعد LSA کی request کی گئی وہ سند ہوئی ساری details یہاں پہ ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو connected router اس کی details ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اپنے details اور connected router کی details یہ سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر router 2 کی details ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں router 1 کی details یہ LSR ہے پھر LSR کے بعد LSU کی request بھی اور LSU کی بھی یہاں پر details آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سا mouse مجھے problem دے رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر LSU کے بعد end میں یہاں پر acknowledgement send ہو گئی ہے اور acknowledgement کے بعد never formation complete ہو گیا ہے تو گائز میں اس کیپچرنگ کو سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے سسٹم کو ہنگ کر رہا ہے تو ہم نے کر لیا دیکھ بھی لیا کہ کون کون سے یہ steps کو فالو کرتا ہے اور کیسے نیبر formation کا process complete ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر کمپلیٹ کر دیکھیں سب سے پہلے دی بی آر سینڈ ہو گئے سلیو اور ماسٹر کی طرف سے پھر lsr request ہوا ٹھیک ہے ماسٹر اور سلیو کی طرف سے پھر lsu ہو گیا ماسٹر اور سلیو کی طرف سے اور انڈ میں یہاں پر acknowledge میں سینڈ ہو گیا سارے steps یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تو سارے router پہ ہم نے configure کرنا ہے تو router 2 پہ ہم نے کر لیا میں یہاں پر router 1 پہ جا کے area 13 کے لئے صرف configure کروں گا باقی areas کو آپ خود دیکھ لیجئے گا ہو سکے تمہیں ٹائے اگر میرا system ہنگ نہیں ہوا تو میں خود بھی configure کروں گا تو area 13 کے لئے network میں جاتا ہوں network کیا ip address for 13 two one three ڈار 13 ڈار 13 ڈار zero dot two five five area کیا router one کا یہ والا interface area 13 کے لئے تو area 13 میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور یہاں پر area 11 ہے تو router 11 ہے router 11 area 13 میں تو show ip interface brief کر دیکھتے ہیں تو میں اس کو بھی ospf configure کرتا ہوں اس router کے اوپر بھی router ospf process 100 router id اس کا ہے 11 dot 11 dot 11 dot 11 network اس کا loop بے کیا ہے یہ والا loop بے ایڈریس ہے 11 dot 11 dot 11 dot 11 0 dot 0 dot 0 area 13 ہے sorry اور دوسرا اس کا physical interface ہے 21 13 dot 13 dot 13 dot 0 0 dot 0 dot 0 dot 255 area 13 اور enter کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ never form ہوتا ہے کہ نہیں یہ دونوں router کے بیچ اور اگر میں یہاں پر area دیکھو یہاں پر loading state میں آگیا اور area جو ہے وہ configure شو آئی پی راوٹ کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں area 1 اور area 2 جو یہاں پر ہم نے configure کیا تھا اس کی details بھی آگئی ہیں اور یہاں پر اسی طرح router 1 کے اوپر چلتے ہیں اور router 1 کے اوپر show ip route کر دیکھ تو یہ router 1 جو ہے router 2 کے ساتھ یہاں پر neighbor بنا ہوا ہے اور router alone کے ساتھ یہاں پر neighbor بنا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں router 4 پہ اور router سب سے پہلے router 3 پہ چلتے ہیں اور router 3 کا جو process ہے اس کو router 3 کے اوپر OSPF کو konfigure کرتے ہیں تو show آئی پی انٹریفیس بریف اور konfiguration mod میں جاتے ہیں router OSPF 100 router id router 3 کے 3 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 اور network 220 سب سے پہلے میں لوپے کو ایڈورٹیج کرتا ہوں 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 میں ہے اس کو ہم 0 میں ایڈورٹائز کرنا ہے پھر network 220 20 20 0 wildcard mass 255 area 0 اس کے علاوہ یہ والا انٹریفیس جو ہے وہ area 11 میں ہے تو اس کے لئے network 211 dot 11 dot 11 dot 0 0 dot 0 dot 0 dot 255 wildcard mask اور area 11 255 area 11 ہم یہاں پہ کنفیگر کرتے ہیں اور پھر راوٹر 4 پہ جاتے ہیں یہاں پر show ip interface brief کرتے ہیں اور configuration mode میں جاتے ہیں router ospf 100 اور router id سب سے پہلے ہم کنفیگر کرتے ہیں 4.4.4.4.4 network loop ایک 4.4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 میں پھر network 220 20 20 0 wildcard mask 255 area 0 یہاں interface یہ area 12 میں network 2 1 2 12 12 0 network mask 255 اور area جو ہے یہ 12 ہے area 0 یہ والے سارے routers کے اوپر configuration ہو گئی ہے یہ بھی پورا ہو گیا ہے ابھی ہم area 11 میں چلتے ہیں اور area 11 میں router 5 ہے تو show ip route کرتے ہیں sorry show ip interface brief کر کے دیکھتے ہیں صرف interfaces configure رہے ہیں configuration minute میں جاتے ہیں router ospf 100 اور router id router 5 کا 5.5.5.5 ہے network loopback address 5.5.5 اور وائلڈ وائلڈ mass یہ اور area 11 ہے اس کے علاوہ network اس کا network ہے 211.11.11.0 0.0.0.55 area 11 یہاں پر 0.5 یعنی 211.11.11.5 اس کا IP ڈریس ہے تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر never form ہو گیا ہے تو اگر میں show ip route کر کے دیکھوں ڈاؤن ہو گیا دیکھتے ہیں کیا پر بلوم ہے اب یہاں آگیا ہے دوبارہ جتنے بھی router configure رہے ہیں راوٹر 1 کی ڈیٹیل آگئی راوٹر 2 کی ڈیٹیل آگئی راوٹر 4 کی ڈیٹیل آگئی راوٹر 5 ڈیٹیل ڈیریکٹی کنیکٹی ڈیٹیل اور راوٹر 11 کی ڈیٹیل بھی یہاں پر آگئی ہے ٹھیک ہے اس ایرے میں میں صرف راوٹر اور پھر کنفیگریشن موڈ میں جاتا ہوں راوٹر OSVF 100 راوٹر آڈی کیا ہے 8.8 8.8 8.8 نیٹ ورک اس کا لوپ بھی ایک ڈیٹیس 8.8 8.8 اس کا وائل کارڈ ماس اور ایریا کس میں ٹویل اسی طرح نیٹ ورک اس کا انٹریفیس کو ایڈورٹائز کرتے ٹویل ڈویل ڈاٹ ڈیرو اس کا وائل کارڈ ماس ٹو فائف ایریا ٹویل ٹھیک ہے راوٹر فائف پہ سوری راوٹر فائف پہ ہم نے راوٹر فائف پہ اس کا ایڈورٹائز کیا تھا تو راوٹر ایٹ پہ یہ والا اوکے شو آئی پی راوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح باقی راوٹر پہ آپ نے سیم کنفیگریشن کرنی ہے یہ آپ کے لئے آج کا ٹاس ہے تو آج کے لئے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ بہت سارا خیار رکھے اللہ حافظ